نمازکار دوستو کیسے آپ سب آئی ہو پاک سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم ٹو مائنی اولو تو پیر کے بج گیا ہے سوا اور یہاں چل رہی ہے کھانے کی تیاری دیکھیں کھانا میں نے بنا دیا اور یہاں دیکھیں ملا دیتی ہوں میرا بھائی آیا ہوا یہ سام کے تائم آیا تھا کل سام کے بعد تو سائد میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو اس لیے نہیں دکھا پائی آپ کو کل سام کے تائم آیا تھا تو یہاں ان کا کھانا لگ گیا اور میں کہہ رہی بھائی نہیں میں کہہ دے رہی ابھی رکھ جاؤ دو منٹ میں نے بناتا دیا لے گی نہیں نہیں جا دے جلدی لگ رہی بھوگ لگ رہی کیا آپ کو جہاں دے رہی میں نے سوج رہا چاہتا جاتا جاتا کم تکم کام کرنا پڑے میرے پڑے آ رہی ہی تو کھانے میں آج میں نے بنایا ہے دال اور چاول اور روٹی چاول ہے اور ڈال ہے ڈڈڈ کی ڈال جو بھلی ہوئی آتی ہے وہ روٹی بن گی اور بس ان دو نوک دے دوں گی کھانا اور کھنیہ کی بھی طبیعت ڈلی ہے وہ بھی پڑا کل سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی اور لیتوا دے کی اندر اس کو فیور ہو رہا اور بچوں کے آنے کا بھی ٹائم ہے بس دیڑھ بجے میں یوں کہہ دی میں کہا آنے دو بچوں کو طب بھی کھا لگے لیکن نینہ بھوٹ لگی وہ کہہ رہے بس بات میں تم کھا لیا اور میں دے دو پھٹا پھٹا بکھا رہے تو انہوں نے کھانا سرو کر دیا اور بچوں کو اس کے چچو لائیں گے گھڑڈو کے تو میں انہوں نے فون کر کے بھول دیا میں کہہ رہے کہ میں لے گا ہوں گا جب ہوں گا ادھر سے لے آئیں گے تو یہاں کھانا ہو گیا دونوں کا شروع ججہ سالے کا دونوں کا شروع سلو جی میں دے دیتی ہوں کھانا سب کو نمستے ہاں کیا ہوا نیرن اچھا یہ بنانے جوز کتنے پلوکا جوز کیا جوز پائسی کا بنا گا بس پلوکا میرار سے گرگا پلگا تو بیلگا ہمارے لئے بنا گا میرار تیرا بنا گا مطلب بیلگا جوز میرار تیرا لئے بنا گا ٹھے ٹھے یہ بچوں کے لئے آئے واٹر میلن واٹر میلن جو بھی اے تربو سکے ہمارے ہاتے ٹھے ماتیری ماتیری گا دیں دیس سی بازم ماتیری اچھا کنہیا کے بہت کمجوری سے ہو رہی اس کے لئے کیوی مانگا ہوں اچھا کیوی کیا ہوا چاہا کیوی بولا ہے سکت کیوی کیا ہوا کنہیا کو کنہیا کو بخار کسی کا تو ہے نہیں پرسریر ایسا ہی ہو رہا جیسا کمجوری آئی تو اس میں کیوی پائے دکھ رہا ہے کیوی بہت شٹرونگ ہو طاقت وار پڑھا ہے وہ اور آسوکا چاکھا دکھ رہا وہ لیور سکت گڑھ بڑھ اچھا یعنی کہ سواد تو اس کے لئے ناریل پانی بتایا تو میرے لئے میرے حساب سے آجمولہ دینا چاہتا ہے آجمولہ دینا چاہتا ہے آجمولہ دینا چاہتا ہے آجمولہ دینا چاہتا ہے تو ایک جو سو اینہ تینوں چار سب کو ملا گا کر دو نائی ہیں پتی تو نہیں بیلگا جو سو بیلگا تو بڑھا پیٹھ کے لئے بھی آئے مجھے ہی تو پتایا توجا پتا بس آجمولہ دینا چیز کو آجمولہ دینا چاہتا ہے آجمولہ دینا چاہتا ہے zonس بیل گک بیلد موسیقا 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 آل م scholarships انتہائی اللہ لا, لا Lamborghini لابہ ایک سب عز state موسیقی 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 اتنا ٹیٹس ہے ایسے کو پوچھ لو ہم نے سب نے پی لیا ہے بیل کا اور سچ میں بہت اچھا بناتا ہے اور میں نے تو آپ کو بتاؤں فرش ٹائم ہی پیا ہے کیونکہ مجھے بیل بھی پسند دیاں اتنی اور میں پتی بھی نہیں اور نہ بناتے کبھی گھر پہ اور آج فرش ٹائم ہی دیکھا ہے ان کو بناتے ہوئے پہلے کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں بناتے ہوئے اور باہر بجار میں تو دیکھا ہے تو wijہ میں پتی نہیں مجھے پسند نہیں نہیں تھا تو آج بیسے بھی میں ان کو نہ کر رہی تھی مگر نہیں میں نہیں پیوں گی تو یہ کہنے لگے نہیں آسو دیکھ پی کے اچھا لگے گا تو پھر میں نے پیا سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا اور جیسے میں نے ان کو دیکھا آج بنا کے تو پھر مجھے بھی بنانا آگیا اب آگے سے میں بنا سکتی ہوں اور چلو جوس ہوگے رکھا تو ہوگے سب نے پی لیا بچوں نے نہیں پیا نا ایشو نے نا گھڑو نے تو میں کہا رہی تھی کہ ممہ اچھا نہیں لگ رہا ہے لگ سی سمیل آ رہی کیونکہ بچے کرتے ہیں یہاں سے تو اس کے بعد پھر میں بس کیچن کی سفائی کرنے لگی ہوں اور آپ کو پتہ یہ ہے کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو کتنا فیل جاتا ہے بہت زیادہ اور اس کے پاپا بول بھی رہے تھے کہ رسوئی تو پوری فیل گی میں کہنے لگی کوئی بات نہیں رسوئی تو ہمیں سمیت دوں گی کم تک ہم تم نے بنا دیا یہی بہت بڑی بات ہے میرے ستو بنا بھی نہیں تھا تو بس پھر میں نے کیچن کی کلیننگ کر دی اور بس پھر برطن وغیرہ جو تھے وہ سارے ساپ کر دیا اور بچوں کے بھی لنچ بوکس تھے یہ وہ اسکول سا آئے تھے نا تو وہ بھی تھے کیونکہ وہ سام کے ٹائم ہی دھولتے دوپیار کو آتے ہیں تو اس کے بعد بس پھر میں نے سارے برطن کر دیا ہے تو برطن کرنے کے بعد کیچن کا کام کرنے کے بعد اب میں پڑھانے لگی ہوں ایشو کو کیونکہ ایکجام ان کے سٹاٹ ہوگے ایشو اور گھڑو کے ایشو کا تو فشت ہو چکا ہے ایکجام سیٹرڈے کوئی تھا فشت پیپر اور اب اس کی تیاری کرواری لرننگ تو اس نے کر لیا اور میں نے سن بھی لیا تو ایک بار میں اس کو پیپر ٹائپ بنا کے دے دوں گی اور یہ کر لے گی تو مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ کتنا اس کا ہو چکا ہے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہو جائے گا ایڈیا کی میرا ہو گیا تو وہ بول دی تھی کہ مممہ میرا پیپر بنا کے دے دوں تو اس کا میں نے اس کو دے دیا وہ کر رہی ہے اور ادھر میں نے لگا دی تھی مسین کیچن کا کام کرتے کرتے ہی میں نے مسین لگا دی تھی تو یہاں کپڑے بھی دھول رہے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ کپڑے بھی دو تین دن کے ہو گئے تھے اور پھر صوبہ کے ٹائم تو دھوینے جاتے ٹائم نہیں ہوتا اتنا اور پھر صوبہ ہی وہ ہی ہے زیادہ کام ہو جاتا ہے تو میں سام کوئی ویسے مجھے دیر ہو رہی تھی کیونکہ مجھے پھر کھانا بھی بنانا تھا میں یہ بول رہے تھے کہ رہنے دے کل دھولے نا لیکن وہ یہاں پھر کل کے چکر میں اور زیادہ ہو جائیں گے میں نے کہا میں کوئی بات نہیں صوبہ تو سنڈے آرام سے اٹھیں گے لیٹ ہی لیٹ جائیں گے کوئی بات نہیں تو اب دھو دوں گی تو صوبہ کی ٹائم سن ختم ہو جائے گی بلکہ لیٹ ہوگی تھی تو یہاں یہ کپڑے مطلب سکے نہیں تھے سام کے ٹائم جیسا فیلا دیتی ہوں نہ سک جاتے ہیں تو آج نہیں سکے تھے کیونکہ لیٹ فیلا آئے تھے اور ہوا بیتنی نہیں تھی ورنہ ہوا سی چلتی رہا تھوڑی تھوڑی دھوپ ہوتی ہے تو اچھے سے سک جاتے ہیں تو اتنے اچھے سے سکے نہیں تھے تو یہاں کپڑے وغیرہ میں نے نہیں چوڑ دیئے تھے بات روم میں جو ڈرم میں پانی بھر رہا تھا اس میں اب میں پھیل آیا ہوں گی اور بھائی بھی کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا کہیں کچھ کام جانا ہوگا اس کو تو وہ بھی تیار ہو کے جا رہا ہے سب اپنے اپنے کام پر لگ رہے ہیں تو کپڑے میں پھیل آیا ہوں اور اب لگ بگ ساتھ بچ چکے تھے سام کے اور میں بناوں گی کرلے ویسا تو میں بتا رہی کہ لیٹ ہوگی تھی اور کرلے میں لیے تھے تو یہ میں سوچ رہی تھی آج بناوں آج بناوں وہی ٹائم کے حساب سے کافی مطلب لیٹ ہو جاتا ہے کرلے وغیرہ بنانے میں تو میں نے سوچا مکہ چلا آج تو بنا ہی لیتی ہوں کوئی بات نہیں لیٹ ہوگا کوئی نہیں بنانے تو ای برنا پھر یہ اور لیٹ ہوتی جاؤں گی اور یہ مطلب وہ ہو جائیں گے سکڑ سی جاتے ہیں جیسے دو تین دن ہو جاتے ہیں مطلب بس ہی ہو جائیں گے تو یہاں سب سے پہلے میں چھیل لوں گی کرلے کو اور چھیلنے کے بعد ان کے نکال لوں گی بیج ان میں کٹ لگا کے نکال لوں گی سارے بیج اور اس کے پاپا بھی آگے تھے یہ دیکھیں یہ بھی میری ہیلپ کروا رہے یہ کہنے لگے لاؤں میں کروا دوں تو یہ بیج ان میں کٹ لگا رہے اور میں نکال رہی ہوں بیج اور کئی کرلے میں تو لال لال سے بیج ہو گئے تھے مطلب پکسی گئے تھے تو یہاں پہ پھر میں میں نے سائیڈ میں نکال دیا جو کچھے کچھے سے تھے وہ رکھ لیے ہیں باقی جو مطلب جو پکرے تھے ان کو نکال دیا وہ میں نے ڈال لینے کیونکہ وہ پھر اچھے نہیں لگتے تو یہاں اس کے بعد پھر میں نے پیاج اور یہ جو کرے لے کے بیج ہے نا یہ چوپ کر لیے چوپر میں اور مجھے نا بکسی کا مسالہ زیادہ باریک ہو جاتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو میں چوپر میں ہی کر لیتی ہوں یا پھر مام جستے میں کرتے ہیں تو یہ چار پانچ پیاج بھی کر لی میں نے اور اس میں بس سارے مسالے ڈال لیا ڈھنیا نمک ملچ دھنیا پاوڈر اور پھر میں نے اس میں ڈال لیا ہے ہلدی نمک ملچ ساری چیز ڈال کے چاٹ مسالہ کیونکہ جو آمچور پاوڈر ڈالا ہے سوری چاٹ مسالہ نہیں کھٹے کے لیے کیونکہ جو آم ہوتے ہیں کچھے وہ بھی نہیں ملیتے اور میں نے کئی سبجی والے سے پچھے تو وہ کہنے لگے نہیں جی ہے نی ملے نہیں مطلب پھر میں نے اس کی جگہ آمچور پاورڈر ڈال دیا کیونکہ کریلوں میں تھوڑا سا کھٹا من ہوتا ہے مطلب ٹیشٹی لگتے ہیں تو یہاں جو شٹفنگ ہے کریلوں کی وہ ہماری بن کے تیار ہوگی بلکل ایک دم پرفیکٹ اور وہ میں نے بتایا کہ مکسی میں زیادہ پیشٹ سا ہو جاتا ہے وہ مجھے کریلوں میں اچھا لگتا تو تھوڑا دردرہ سا جو مسالہ ہوتا ہے وہ اچھا بھی لگتا ہے اور وہ بھون بھی جاتا ہے اچھے سے تو بس یہ مسالہ ہم سارے کریلوں میں بھون دیں گے پھٹا پھٹ سے کریلے بھر دیئے ہیں سارے ادھر رکھلی میں نے کڑھائی کڑھائی میں ڈال لیا سرسوکاوئل اور گرم کرنے کے بعد اس کو اس میں ڈال دیا جیرہ اور جیرہ چٹکنے کے بعد اب بس سارے کریلے اس کے اندر ڈال دوں گی ایک کے کر کے اور یہ مطلب کم آج پہ ہی بناوں گی میں ان کو ڈھک کے بیچ بیچ میں چلاتی رہوں گی اور کم آج پہ ہی جب بناتے ہیں تو ان میں نہ تو پانی گیرنے کی جلورت پڑے گی نہ کچھ اور یہ جلدی بن جائیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ مسالہ اندر تک بھر رہا نا تو مسالے میں نمک ہوتا ہے وہ جلدی بوئل کر دیتا ہے تو میں نے رکھ دیا ہے بننے کے لیے ڈھک کے کم آج کر کے اور ادھر اب میں بناوں گی سبجی اور سبجی میں بناوں گی میں لوکی لوکی کی سبجی تو یہاں میں کٹ رہی ہوں جب تک میں کرلے بنیں گے تو لوکی بھی بن جائے گی اور آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا نہیں لوکی بنانے کے بعد پھر میں نے بنائی تھی سیوہیاں جو مٹھی دودھ والی ہوتی ہے نا وہ اصل میں ایسو کو دو دن سے لگ رہا تھا کہ ممی مجھے جمیں کھانے ہیں ہمارے یہاں جمیں بولتے ہیں دودھ والے جمیں مطلب ایک تو نمک کے جمیں ہوتے ہیں ایک دودھ والے تو ان کو دودھ والے بولتے ہیں تو جب میں نے لوکی بھی بنا دی کرلے کوئی بات نہیں لاؤ بیٹا جویں بھی بنا دوں گی لیٹ تو ہوئی گئی کوئی بات نہیں یہ بھی کر دوں گی ورنہ تو پھر وہ پریسان رہتی اور اس کا تو ایسا ہی ہے کھانے کھونے کا انچیجوں سے تو وہ پیٹ بھی بھر لیتی ہے باقی روٹی تو وہ کمی کھاتی ہے اور کرشنا روئی بھی آئی تے تو میں بھی کہنے لگے کہ مممہ میں بھی جویں کھانے اور پھر میں نے سوچا چلو بچوں کے لیے تو اچھے ہوتے ہیں اور تھوڑا سا کرشنا بھی پیٹ بھر لے گا سبجی سبجی تو ایسے ہی کھاتے ہیں بچے تو بس سبجی بنانے کے بعد پھر میں نے سیوہیاں بنا دی تھی مٹھے جویں اور ان کی میرے میں نے ویڈیو نہیں بنائی نہ میرے یاد رہی بس جلدی جلدی میں کیونکہ لیٹ ہو رہی تھی میں بہت زیادہ تو اس وجہ سے اور یہاں دیکھیں یہ کریلے ہو چکے ہیں مطلب تھوڑے سے بوئل ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے بھون دیا اور یہاں دیکھیں کریلے بننے لگ رہے مطلب یہ سوپٹ ہو چکے ہیں بلکل اچھے سے بوئل ہو گئے اب میں ان کو بھون دوں گی کھول کے ہائی فلیم کر گیا اور یہ بھون رہے ہیں دیکھیں اور اویل انہوں نے چھوڑ دیا تو اچھی طریقے سے بھون دوں گی جب تک یہ اویل نہ چھوڑ دیں تو دیکھیں کھانا بن کے تیار ہو گیا اور یہاں سب بیٹھے ہیں کھانے کے لئے اور بچے تو سیوہیاں ہی کھارے بچوں نے تینوں نے کوئی سے نہ بھی روٹی نے کھائی نہ کریشنا نے نہ روئی نے نہ ہیشو نے اور بس سب بیٹھ گئے کنیہ بھی گھٹو کے پاپا بھی اور میرا بھائی بھی تو جی بس اب سام کا ٹائم ہو گیا اور ان کو دینے کے بعد ہم بھی کھا لیں گے اور ویڈیو کا اینڈ کروں گی میں ابھی آئی پر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی